بھابی ہمارے کولج کی طرف سے ایک ٹرپ اورگنائز کی گئی ہے جس کے لیے وہ ہم سے پانچ ہزار روپے لے رہے ہیں جس میں میری ساری سہیلیاں جا رہی ہیں اور میرا بھی بہت من ہے پلیس مجھے جانے دو اے رام پانچ ہزار روپے اتنے میں تو گھر کا راشن مہینے بھر کا آجے کوئی ضرورت جانے کی نہیں چپ چاپ گھر سے رہو اور میرے گھر کے کاموں میں مدد کرو اور یہ لو جلدی سے ان کپڑوں کو پریس کر دو لیکن بھابی ابھی مجھے کالیج کے لیے دیر ہو رہی ہے میں شام کو آ کر سارے کپڑے پریس کر دوں گی ارے تو پڑھ لکھ کر کون سی کلیکٹر بن جائے گی شادی کے بعد تمہیں چلہ چوکا ہی سنبھالنا ہے اب چل جلدی سے اب کپڑے سارے پریس کر دے اس دن بیچاری شوالی کالیج نہ جا کر ابھی کپڑوں کو پریس کرنے لگ پڑتی ہے شوالی جب آٹھ سال کی تھی تب ہی اس کے ماتا پیتا کا دہانت ہو گیا تھا وہ اپنے بھائیہ بھابی کے ساتھ رہتی تھی اس کے بھائیہ بھابی اس کے ساتھ اچھا برطاؤ نہیں کرتے تھے اگلے دن جب صبح شوالی کالیج آتی ہے وہاں پر اس کا بیس فرینڈ اکاش اس سے پوچھتا ہے ارے شوالی کل تم کالیج کیوں نہیں آئی تمہیں پتا ہے کیا میں تمہاری کتنی دیر تک رہ دیکھتا رہا بس یوں ہی اکاش ایکچلی گھر میں کام زیادہ تھا کام زیادہ تھا کہ یا تمہاری بھابی نہیں چاہتی تھی کہ تم کالیج جاؤ ہاں اکاش دراصل میری بھابی نے ہی مجھے کالی نہیں آنے دیا وہ نہیں چاہتی کہ میں کالیج جاؤں اور پڑا ہی کروں اگر میں گھر میں پڑھنا چاہوں تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کر مجھے کام پر لگا دیتی ہیں تو تم ان کی شکیت اپنے بھائیہ سے کیوں نہیں کرتی بھائیہ سے شکیت کرنے کا کوئی فیدہ نہیں وہ بھی بھابی کی طرح ہر وقت مجھ سے لڑتے رہتے ہیں اپنی شادی سے پہلے وہ مجھے بہت پیار کرتے تھے لیکن جب سے بھابی ان کی زندگی میں آئی ہے بھائیہ تو بالکل ہی بدل گئے شوانگی کا عداس چیرہ دیکھ کر اکاش دکھی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ شوانگی کو دل ہی دل میں بہت چاہتا تھا لیکن شوانگی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی تب ہی کولیج کی بیل بجتی ہے اور اکاش ہستے ہوئے شوانگی سے کہتا ہے ارے جلدی چلو پاٹک سر کا لیکچر شروع ہونے والا ہے اگر دیر ہو گئی نا تو ان کا برطاؤں ہمارے لیے خراب ہو جائے گا اس کے بعد شوانگی اور اکاش زور زور سے ہسنے لگتے ہیں اور لیکچر اٹینڈ کرنے کے لیے کلاس میں چلے جاتے ہیں ایسے ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں ایک دن اکاش شوانگی کو اس کے گھر چھوڑنے چلا جاتا ہے لیکن گاڑی سے اترتے ہوئے نینہ اس کو دیکھ لیتی ہے اور شوانگی کے گھر پہنچتے ہی کہنے لگتی ہے یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا تمہارے اندر کوئی شرم بچی ہے بابی آپ اتنا نراز کیوں ہو رہی ہیں بس ایک گھنٹہ ہی تو لیٹ ہوں آپ تو ایسے چلا رہی ہیں جیسے میں دو دن سے غائب ہوں ایک گھنٹے کا حساب نہ لوں تو کل تم دو دن غائب ہو جاؤگی اب میں جو پوچھ رہی ہوں اس کا سدھا سدھا جواب دو بابی میرے کل سے اگزام شروع ہو رہے ہیں اس لیے لائبریری میں بیٹھ کر پڑھ رہی تھی گھر تو آپ مجھے پڑھنے نہیں دیتی آپ کسی نہ کسی کام پر لگائے رکھتی ہیں اچھا بیٹا زبان تو تمہاری کینچی کی طرح چلتی ہے آخر کون تھا وہ لڑکا جو تمہیں یہاں چھوڑنے آیا ہے وہ میرے کولیج میں میرے ساتھ ہی پڑھتا ہے آج پڑھائی کے چکر میں مجھے بس دیر ہو گئی تھی اس لیے وہ مجھے گھر ڈراب کرنے آیا تھا آج کل تمہیں بہت پنک لگے ہوئے ہیں آج تم کسی کے ساتھ گھر آئی ہو کل کسی کے ساتھ شادی کر کے آ جاؤگی تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی آنے دو تمہارے بھائی کو میں بتاتی ہوں کہ تمہاری بہن کیا گل کھلا رہی ہے شوانگی نینہ کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ جیسا آپ سوچ رہی ہیں ویسا کچھ نہیں تو نینہ شوانگی کی ایک نہیں سنتی اور اپنے پتی کے گھر آتے ہی اسے شوانگی کے خلاف کان بھر دیتی ہے اگلے دن جیسے ہی شوانگی تیار ہو کر کالج کے لیے نکلتی ہے تب ہی میان کر اسے روکتے ہوئے کہتا ہے شوانی آج سے تم کالج نہیں جاؤگی لیکن کیوں بھئی آج تو میرے اگزام ہیں ارے بہت کر لی پڑھائی تم نے اب گھر رہ کر کام کائی سیکھو کہ اس سے پہلے کہ تم ہمیں کہیں موں دکھانے کے قابل نہ چھوڑو اس سے پہلے ہی ہم تمہاری شادی کر دیں گے شادی نہیں بھئی آج اتنی جلدی میں شادی نہیں کروں گی جب تک میری پڑھائی نہیں پوری ہو جاتی شوانگی تمہیں پتا ہے نا میں نے ایک بار جو فیصلہ لے لیا بس لے لیا کل شام تمہیں دیکھنے لڑکے والے آ رہے ہیں تم تیار رہنا ہم جلد ہی تمہاری شادی کر دیں گے شوانگی اپنے بھائی کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن میانک اس کی ایک نہیں سنتا اور ادھر کالج میں بیٹھا اکاش کب سے شوانگی کی راہ دیکھتا ہوتا ہے ادھر اکاش بھی شوانگی کے پیپر نہ دینے کی وجہ سے پیپر دیے بغیر ہی وہاں سے چلا جاتا ہے اگزام ختم ہونے کے بعد شوانگی اور اکاش کی دوست نیتی اکاش کے پاس آ کر بہتی ہے اور اس سے کہتی ہے اکاش تم کیا پاگل ہو گئے ہو کیا جو بینہ پیپر دیے ہی آگے نیتی آج شوانگی کالی نہیں آئی مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا کیا تم اس کے گھر جا کر پتا کر سکتی ہو کیا آخر بات کیا ہے ہاں ہاں چلے جاؤں گی اب یہ تو بتاؤ کہ شوانگی سے تم اتنا پیار کرتے ہو تو اسے بول کیوں نہیں دیتے اچھا تم آج جا کر اس کو بولنا کہ کل وہ مجھے پہاڑی والے مندر ملے اس کے بعد نیتی شوانگی کے گھر سیدھا جاتی ہے اور اسے اکاش کا میسیج دے دیتی ہے اگلے دن شوانگی اکاش سے جا کر مندر میں ملتی ہے اور روتے ہوئے اس سے کہتی ہے اکاش میرے بھائیہ بھابی زبردستی میری شادی ایک طلاق شدہ آدمی سے کروا رہے ہیں اور تو اور اس کے دو بچے بھی ہیں لیکن وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس بہت پیسے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ اگر میری شادی امیر گھر میں ہو جائے گی انہیں بھی کبھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی نیتی نے مجھے سب بتا دیا ہے نیتی نے مجھے سب بتا دیا ہے اس سے دلدل سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ تم اپنے بھائیہ بھابی کا گھر چھوڑ دو پھر میں کہاں جاؤں گی بھائیہ بھابی کے علاوہ میرا دنیا میں ہے کون میرے گھر چلو شوانگی میں سچ کہہ رہا ہوں کہ کبھی تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا لیکن اکاش تمہارے گھر پر اس طرح رہنا لوگ کیا کہیں گے ارے گھر والے کیا سوچیں گے نہیں مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا شوانگی ہم مندر میں کھڑے ہیں آج میں بھگوان کے سامنے تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں اور زندگی بھر تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں کیا تم مجھ سے شادی کرو گی شوانگی میں بھگوان کو شاکشی مان کر عمر بھر تمہارا ساتھ نبانے کے لئے تیار ہوں تمہیں ہر حال میں خوش رکھوں گا اور عمر بھر تمہارا خیار رکھوں گا اکاش کی بات سنتے ہی شوانگی دنگ رہ جاتی ہے اور شوانگی کچھ کہہ پاتی اکاش وہاں سے سندور اٹھاتا ہے اسے شوانگی کی مانگ بھر دیتا ہے اکاش کی بہادری نے شوانگی کا من بھی جیت لیا تھا شاید اسے زندگی میں پہلی بار کسی نے اتنا پیار دیا تھا تو وہ دونوں مندر میں اگنی کو شاکشی مان کر شادی کر لیتے ہیں شادی کے فوراں بعد شوانگی اکاش کے ساتھ اپنے گھر پہنچتی ہے اس کی بابی اسے دیکھتے ہی اس کو دیکھ کر زور زور سے چھاتی پیٹنے لگ پڑتی ہے آئے رام اس لڑکی نے کیا کر ڈالا ہمیں کہیں مول دکھانے لائق نہیں چھوڑا جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا کالک پوت دی اچھا ایک تم طلاق شدہ آدمی کے ساتھ اس کے دو بچے ہیں تم شادی کروانے جا رہے تھے اب کچھ نہیں اور اب اور اگر میں نے پسند کے لڑکے سے شادی کر لی اور تمہارے خاندان کی عزت مٹی میں مل گئی شوانگی تم نے اچھا نہیں کیا اب نکل جو میرے گھر سے اور پھر مجھے کبھی اپنی شکل بھی نہ دکھانا آج سے تم ہمارے لیے مر گئی بھئیہ میں تو اسی دن ہی مر گئی تھی جس دن بھابی بیع کر اس گھر میں آئی تھی بس یہ بات کہنے میں آپ کو کئی سال لگ گئے اور اس کے بعد اکاش شوانگی کو اپنے گھر لے جا رہا ہوتا ہے تب ہی گاڑی میں بیٹھی شوانگی اکاش سے پوچھتی ہے کاش تمہیں ڈر نہیں لگ رہا جو تو بہت ڈر لگ رہا ہے نہ جانے تمہارے ممی پاپا کیا کہیں گے تا نہیں وہ ہمارے رشتے کو اپنائیں گے بھی یا نہیں تم شوانگی گھبراؤ نہیں اوپر والے نے چاہا تو سب ٹھیک ہوگا اور پہنچتے ہی اکاش گاڑی سے اترتا ہے اور شوانگی کو اور اس کی طرف کا گیٹ کھولتے ہوئے اسے باہر آنے کو کہتا ہے شوانگی گھبرائی ہوئی دھیرے دھیرے گھر کی دروازے کی طرف جاتی ہے تو ایک دم سے ان کے اوپر پھولوں کی بارش ہونے لگ پڑتی ہے اس کی ساس ہاتھ میں آرتی کی تھال لیے کھڑی ہوتی ہے شوانگی یہ سب دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے اکاش کے ممی پاپا نے شوانگی کا بہت ہی اچھے سے استقبال کیا اور توفے کے روپ میں اسے سونے کے گہنے بھی دیئے اور اس کے بعد اکاش اور شوانگی نے ماتا پیتا کے پیر چھوے اور ان کا آشروات لیا پھر شوانگی نے اکاش سے پوچھا اکاش اب تو بتا دو یہ سب کیا ہو رہا ہے تمہارے ممی پاپا گسہ ہونے کے بجائے ہماری آرتی اتا رہے ہیں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا بتاتا ہوں بابا سب بتاتا ہوں دراصل میں نے اپنے ماتا پیتا کو تمہارے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آج ہی تم سے میں شادی کر لوں اور تمہیں اپنی بہو بنا کر اس گھر میں لے آؤں اور یہ سب تیاری انہی کا آئیڈیا تھا ہو ہو اس لیے ہی تم نے مندر میں میرے جواب کا انتظار کیے بغیر میری مانگ میں سندور بھر دیا تاکہ میرے پاس منع کرنے کا کوئی کارن نہ رہے ہاں میرے ممی پاپا صبح سے یہ سب تیاریوں میں لگے ہوئے تھے وہ نے ہی گھر کو سجایا ہے تمہارے میرے لئے گفت لے کر آئے اور یہ پھولوں والا آئیڈیا بھی انہی کا تھا سچ میں اکاش تمہارے ممی پاپا بہت اچھے ہیں تمہارے نہیں بلکہ ہمارے آج سے وہ تمہارے بھی تو ممی پاپا ہیں ہاں ہاں ہمارے ممی پاپا بہت اچھے ہیں کے بعد دونوں نے اپنی گریجویشن پوری کی اور دونوں کی ہی این ایم سی کمپنی میں نوکری لگ گئی بہت اچھے ہیں